ہدایت بھی ہے ہدایت تو نور ہے ہدایت کیا ہے نہیں آواز آئی میں نہیں پڑھ پاؤں گا آپ نہ بولیں گے تو ہدایت کیا ہے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا یقین کرو میرے دس منٹ ہوگے دس منٹ باقی ہے میرے پاس ہدایت نور ہے ہدایت نہیں آواز آئی ہدایت آگے ایک اور نور قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ زمر ہے 39 نمبر سورہ ہے فرمایا سنو جس کے سینے میں اللہ اسلام داخل کر دے وہ اسلام بھی نور ہے کتنے ہو گئے سارے نہیں جاگے کتنے ہو گئے پہلا ہدایت نہیں بولے سارے ہدایت دوسرا بولو اسلام دو ہو گئے آگے پڑھئی تیسرا مولا حکم کر آواز قدرتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یہ دو نور تو سمجھ میں آگئے اور نور کون سا ہے فرمایا فآمن باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ ورسولی ہی اور اس کے رسول پہ ونور اللذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے دیکھیں یہ قطی الدلالہ ہے نہ سے قطیہ ہے اس کی تفسیر اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے یعنی وضاحت میں اللہ فرما رہا ہے کہ نور اللذی انزلنا یہ نور ہے جو ہم نے نازل کیا ہے ادا مطلب قرآن نور ہے قرآن نہیں میں بولوں گا آپ کچھ بندے چوپ ہیں قرآن کی تائید میں لب کشائی کیا کریں دنیا کی باتوں میں ہم بہت بولتے ہیں میں قرآن کے لئے بلا رہا ہوں میرے ساتھ سارے بولیں قرآن نور ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں میرے ساتھ قرآن ایسے بولیں گبرایا نہ کریں قرآن ابھی بھی کچھ بندے چوپ ہیں قرآن اچھا اگر آپ تھکے نہیں ہیں میرا دل ہیں دو تین چار آیتیں قرآن کی عظمت پہ ہو جائیں نہیں ٹھڑڑا بولے تھکے ہیں چھوڑ دیتا ہوں اگر میں نے پڑھنا ہے تو سینے کا زور لگا کہ کہو نازلی مولا یہ کیسا نور ہے یہاں پہ ایک آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سمجھیے گا ذرا اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا حاضل قرآن اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتے یہ اگر پہاڑوں پہ آتا لو ان فرمایا اگر آتا مولا پھر فرمایا اگر مردے پہ آتا اٹھ کے باتیں کرتا اگر زمین پہ آتا پٹ جاتی سید والا والو تھوڑے تھنڈے پانی کا گونڈ بھر کے اس آیت کو سمجھنا اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ پھٹ جاتے زمین پہ آتا زمین اپنا یعنی سینہ چیر دیتی اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ پھٹ جاتے اگر زمین پہ آتا زمین سینہ چیر دیتی مردے پہ آتا اٹھ کے باتیں اگر آتا مولا یہ اگر مردہ برداشت نہ کرے زمین برداشت نہ کرے پہاڑ برداشت نہ کرے یہ قرآن کیا جنت سے چھاپ کے آیا جبریل نے بنوایا فرمایا نہیں یا اللہ کہاں پہ آیا اللہ نے پھر قرآن میں ہی فرمایا نازالا برحل امین الا قلبک جسے کوئی نہ اٹھائے مصطفیٰ کے دل نے اٹھایا ہے نازالا نازالا برحل امین الا قلبک آمینہ کلال کے دل پہ آیا آپ چھو بیٹھے ہیں محمد جی کے دل پہ آیا نہیں میں خموش مجمع میں تقریر نہیں کر پاؤں گا تقریر مجمع ہی کرواتا ہے اگر ساتھ بولتا ہے وہ جو دور دور کھڑے ہیں ملاد کو سننے آئے ہیں یا دیکھنے آئے ہیں آگے 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 آکے قریب کھڑے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی شمولیت ہو جائے گی مجھے دیکھیں آپ سارے ملاد ہے آقا کا ذکر ہے قرآن کا بات ہے نور کی رات ہے نور کی مہینہ ہے نور کا ہم سارے آئے ہیں نور والے ہم مانتے ہیں نور کو جو نہیں مانتا چھو پر ہے جو مانتا ہے سینے کا دو لگا کے سبان اللہ کہلے ہیں نرب اب میں نے عرض کی اگر پہاڑوں پہ آتا ریزہ ریزہ ہو جاتے زمین پہ آتا پھٹ جاتے یہ قرآن کہہ رہا ہے مرد پہ آتا اٹھ کے بعد کرنا شروع کر دیتا میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا کسی نے نہیں اٹھایا آقا کے یہ دل پہ قلب انور مصطفیٰ پہ اللہ جانے مصطفیٰ کے قلب کا کیا مقام ہے اللہ جانے دل مصطفیٰ کی کیا شان ہے میری آنکھ میں آنکھ ڈالا یہ تورات بھی آئی ضبور بھی آئی انجیل یہ دیگر کتابیں جتنی ہیں تین کتابیں ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی صحائف ہیں یا جتنے ابراہیم پہ آئے موسیٰ قلیم اللہ پہ آئے جتنے انبیاء پہ یہ انبیاء علیہ السلام جاتے لے کے آتے جاتے لے کے آتے ویٹ کرتے انتظار کرتے پھر ملتا میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا اگر سمجھ آ جائے جناب موسیٰ دور پہاڑ پہ جاتے جا کے چلہ کشی کرتے وقت گلارتے وہاں سے کلام ملتا تفتیوں کی صورت میں لکھا ہوا جو لینے جاتے وہن تفتیوں کی صورت میں جانب موسیٰ یا کار ایسے وہ نہیں آئے بلکہ اون کے آنے سے یہ آیا ہے اللہ گولتے ہیں اللہ ہم سے پاک ہاتھوں سے پاک آنکھوں سے پاک مولا پھر تیرا یہ کلام کیسے ملا وہاں تجھے نہیں پتا مدینے میں ایک ہستی ہے تیرا قرآن بنتا ہے جو ہے جنہیں قرآن سے مبت ہے سبان اللہ ہمیں قرآن ملا ہی مصطفیٰ سے کوئی یا یہ قرآن ہے قرآن کے پاس ہمدار ہی پڑھاتا ہوں قرآن ٹرانسلیشن ہی یونیورسٹی قرآن ہے لفظن وام موسیقی 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 قرآن آیا ہے اس دار قرآن ترجمة نانسي قنقر نہیں بولے وہ آیا وہ آیا اگر آپ جلدی سے سبحان اللہ سینے کا زو لگا کے کہو میں آٹھ دس بارہ چودہ آئے تھے جلدی سے پڑھنا چاہتا ہوں آج کی رات کون آیا نہیں مزایا ہے کون آیا جدے آیا بہارہ ہم مسکرآ پئیاں کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزارہ مسکرآ پئیاں یہ وہ ایام ہیں وہ دن ہیں یہ وہ گڑیاں ہیں وہ ساتھ ہیں حریم کو اللہ نے کائنات حریف سے انہا آتوینہ کل کا اثر ہے یہ وہ ہیں جو با سے بشیر ونظیرہ ہے یہ وہ ہیں جو دار سے دعین الاللہ ہیں یہ وہ ہیں جو دار سے لالکل کتاب ہیں یہ وہ ہیں جو را سے راوف الرحیم ہیں یہ وہ ہیں جو واو سے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیلالمین ہے یہ وہ ہیں جو کاف سے کونو ما صادقین ہیں یہ وہ ہیں جو کاف سے قد جاکم من اللہ نور ہیں یہ وہ ہیں جو یاسِ یاسین والقرآن الحقی جو قرآن والا بیٹھا ہے سینے کا زور لگا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ذرا یہ ملاد والے آقا کا مہینہ ہے نہیں جی تُس ہر سال جنڈیاں لگا لیتے ہو ہر سال یہ اتنا خرچ کرتے ہو یہ کسی بیوہ پہ خرچ کر لو کسی مسکین پہ خرچ کر لو یہ نہ کسی بیوہ کو شادی اس کی کر دو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو میں کہا مولانا تجھے جب بھی جب بھی حملہ نظر آتا ہے ملاد کے تھوڑے سے خرچے پہ حملہ نظر آتا ہے کبھی تُو نے نہیں کہا اتنی کھلاں کٹھیاں کیتیاں نے پرادو لین نہ لو ویگو ڈالا لین نہ لو یہ نیاں جو کھلاں کٹھیاں کیتیاں جی ویگو ڈالا جو مولانا لہی پھر دیو چال جاندہ جی کامتے چال جاندہ یہ تُسی مہران لبو باقیڑا ڈیڑھ کروڑ رپیہ کھلاں دائے پورے پنڈچ غریب دیاں لبو مشکین کر لبو اے نہیں جی نہیں جی ضرورت ہے دین کی نہیں کہ یہاں پہ دین کی ضرورت ہے یہاں محمد کی ناموس کی ضرورت ہے اگر آج ہم ملاد کے مہینے میں تھنڈے مٹھے ہو جائیں تو یہ لوگ کہیں گے بس انہ دی پین بول گئی اللہ کی قسم محمد والوں کی کل بھی ہار نہیں ہوئی آج بھی ہار نہیں ہوئی یہ کل بھی پریشان تھے آج بھی پریشان ہے میرے حل تک کوپا میں ساڑے حالات مادے نے لیکن اسی مصطفیٰ دین آن تو آقا دین ناموس تو پچھے اٹھن والے نہیں حضور دے ذکر تو پچھے بولو تے صحیح یار جڑا غلام بیٹھا ایک واری منو آواز دیو منو سمجھ آئے نبی دین اوکوری بیٹھے نے سیدی مرشدی اچھا ماشاءاللہ آواز تھوڑی جی ہور کھولو اپنی جوینہ نے سپیکر دی کھولی یہ سیدی مرشدی ماشاءاللہ دیکھو کتنے پیارے نے نوجوان کھڑے نے لیکن دونوں آچوں کے حضور دی غلامی دا ثبوت دے ہی جاندے نے اگر تھوڑا تھوڑا قدم اگے کرو میں تو آنوے کھاں توسی بھی محفل دے اندر شامل ہو جاؤ اگر آجو جتے تک بندے بیٹھے نے اگر تھوڑا کھلون دا موڈ کوئی گال نہیں کھڑے وہ تاوی حاضری لگ دیے پھئی جیڑا نبی دا نوکر بیٹھا ہے این جی دا سبان اللہ کوئے کہ جیڑا منکر بھی کو آیا بیٹھا ہے نا او دے دلوچ بھی محمد مصطفیٰ دی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے این جی دا سبان اللہ اکوری کہہ کے بخاؤ کیونکہ جی دو قیامت دا میدان ہونا ہے نا جی دو کبرہ میں چھوٹنا ہے نا توڑے سارے کھاتے نکلانے نے کہ اینج خرج کردہ سی اینج مال لیندہ سی اینج بڑیاری کردہ سی یا منیاری کردہ سی کریانہ کردہ سی مستریان کام کردہ سی مزدوری کردہ سی جی دو توڑے تھے میرے سارے پول او تھے کھلنے نے نا او تھے آنا ہی تھے اوہی خرج کردہ منڈا ویایا ولیما کیتا یہ کیتا وہ کیتا اپنی اپنی جماعت نا ہر بندہ بڑا سچا ہے کہ میری جماعت دا کامے نہیں ہر مولوی اپنی جماعت نا لگ گیا میرے الوے کھو سارے ساریاں جماعتہ اک پاسے نبی دے غلامہ دی جماعت اک پاسے یہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا سیابا کی سنت ہے نبی کا ذکر کرنا ملائکہ کی سنت ہے میرے الوے کھو سارے وہ جو کائنات کا رب ہے ہمیں ذکاعت کا آڈر دیتا ہے خود ذکاعت نہیں دیتا ہمیں قربانی کا آڈر کرتا ہے اللہ خود قربانی نہیں کرتا ہمیں اللہ حکم کرتا ہے روزے رکھو روزے رکھو خود روزے نہیں رکھتا یا اللہ تو کچھ تو کرتا ہے فرمایا میں اللہ ہوں میں کچھ نہیں کرتا والا کوئی تو چیز ہوگی تو وہاں پہ اپنے لا مقام پہ فرمایا ان اللہ وملائکہ تہو یسلون علی النبی میں کل بھی محمد درود پڑ دا آج بھی پڑ اوے جڑے درود والے آئے بیٹھنے سینے دا زور لاکے کہو ہاں سبان اللہ نا جی نہیں مزا ہے تاج دارے ختم نبو نہیں چلو تو آڈا سبان اللہ تھنڈا میرا دل سی دو آئیتا میں ختم نبو تے پڑ دا لیکن سبان اللہ تھنڈا ہے ختم نبو تھنڈے بندے دا کام نہیں میں ٹھیک کہنڈا ہے پہ آئے تھے جتیاں بھی پہنڈیاں نے ڈنڈے بھی پہنڈے نے اگو جناب یعنی کہ فیر بھی مار شڑ دے نہیں نیاڑے انو اپنے انو شہید کرانا پہنڈا ہے پھر جا کے ختم نبو دا کام ہنڈا ہے یہ وہ کام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے یوں پرچم بلند فرمایا آپ نے یہ بات فرمائی تھی تاج دارے ختم نبو نہیں جو دائیں بائیں نہیں ہیں وہ ختم نبو کے ساتھ نہیں ہیں تو چھو پر آئے اگر ساتھ ہیں تو ہاتھوں کو جنڈا بنائیں تاج دارے ختم نبو اللہ آپ کو سلامت لکھے یہ وہ واحد مسئلہ ہے جس میں ہمارے ساتھ ہر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ حلور کی ناموس پہ پیرا دینا ہے ملاد مصطفیٰ منانے والوں اپنی صیرت کو مصطفیٰ کی سیرت پہ لے آؤ یہ جو سیرت کانفرنسز کرتے ہیں ان کا مشن یہی ہوتا ہے لاجبالوں کا پیغام پوچھایا جائے نہیں بول رہے مندے دکھ دکھ جیڑا دکھی بیٹھا چو پر آئے جیڑا نبی نے عشق بیٹھا اچھا کھوے سباناللہ میرے رب نے آج کی رات ہر گھر میں بیٹے تقسیم کر کے بتایا لوگوں سنو میرا یار آ رہا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہوں پانچ منٹ نہیں گئے بس تقریر کو ختم ہو گئی یا اللہ یہ تو بتا یہ تو ماننے والے نہیں ہیں تجھے ان کو بیٹے کیوں دے رہا ہے ان کو تو بیٹیاں دے ہمارے چپ کرو جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی ان کا موں چاؤتی نمبر بان جاتا موں بگڑ جاتا چاؤتی نمبر گجرا والے ساڈے ہوتھے جدا موں انج کر کے ہویا ہوئے نا ہسی انہوں پوچھنے جنیاں چاؤتی نمبر بنائی پتہ نہیں تو ہنو چاؤتی دا پتہ کہ نہیں موں بگڑ جاتا ہیسٹری پڑے فقیر نے ایم فل کیا وہاں پہ تاریخ کو پڑا اور تقابل ادھیان کو پڑا ایم فل جب میں نے کیا ڈبل ایم کے بعد یونیورسٹی میں گیا دو تین یونیورسٹیوں میں میں پڑا اور بڑے بڑے مدارس میں فقیر اپنے بزرگوں کی ماہیت میں لیکن ایک نتیجہ نکالا جو میرے کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا جو اپنے باپ کا نوکر بیٹھا اچھا کہ صبح اللہ دراج جنہ نے ابے نکانڈ کر چھڑی دین نہیں سمجھ میں آئے گا دین اس کو سمجھ میں آئے گا جس نے ابے کو صبح بھی سلام کیا اپنی امہ کے رات کو بھی قدم چوم یہ سیرت مصطفیٰ ہے یہی ملاد مصطفیٰ ہے نہیں مجھے مزارہ بند کھڑے چھپ بیٹھے کہ یہ کیوں نہیں بول رہے سینے کا زور لگا کہ سبان اللہ آج کی رات ملائکہ اترتے ہیں اللہ کے ازن کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں لجپالوں کے غلام بیٹھے ہیں جب یہ واپس جاتے ہیں دوسرے ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے وہ بڑی خوشبو آ رہی ہے وہ ملائکہ ان سے کہتے ہیں ہم وہاں گئے تھے جہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا تھا نہیں مزہ آیا ادھر سے کچھ بندے چھوپ ہیں میرے ساتھ سارا مجمع سینے کا ذہور لگا کے کہاں سبحان اللہ جب بات ان کی ہوگی قیامت کا میدان ہوگا یہ جن کے بوتھیں بگڑ جاتے تھے اللہ ان کو بیٹے دے رہا ہے مولا وجہ کیا ہے ہم میں نہیں چاہتا رنگ میں پنگ پڑ جائے میرا یار آ رہا ہے ہر گھر بیٹے تقسیم کر رہا ہو مجھے دیکھو جتنی سمجھ اللہ نہیں چاہتا محبوب کیامت میں کوئی پریشان ہو جب اللہ کل نہیں چاہتا تھا پتہ نہیں وہ کون سی سوچ لے کے بندے بیٹھے ہیں نئی جی بارہ کو وفات ہوئی ہے میں کہ چلو جی تسی وفات رہ لے دن نہ کرو تسی کوئی کرو نا کوئی دن کٹی بولو تے سعی جی سے سمجھ آ رہی ہے بات ملاد منانے کی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں بات کرو حضور کی آقا کی ولادت بھی کمال آپ کا لڑک بن کمال بچ بن کمال جوانی کمال بڑا پا کمال عزواجی حسن اخلاق کمال امہ کی خدمت بولو تے سعی جی سے سمجھ جار اللہ کی قضم سیرت ہے تو کوئی ایک پہلو یا کورنر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کجی رہ گئی ہو جس میں کوئی کمی رہ گئی ہو کمی کیسے رہ سکتی ہے اللہ جس کے بارے میں فرما رہا ہے آپ کہو تو محمد کی آیت شان میں پڑھنا چاہتا ہمارا میرے یار ورگا اخلاق کائنات اندر کسی دا ہو ہی نہیں سکتا تھاکتے نہیں گئے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں میں میں سونا نہیں کچھ راتیں سو کے نہیں دیکھ رہا آج تقریبا جو دوبارہ ایک وجہ ستا کوئی نہیں سدھائی پاک پتن سے سبزی منڈی کے وہاں سے مال خریدا جو صبح لنگر پکانہ ہے وہ اپنے ڈیرے کے لئے اب وہاں پہ نائی ہیں میں نائی آنو دے آیا میں کہ پتر تسی رات ساری پکائی جاؤ مصطفیٰ آ رہے نے چلے بال کے رکھو پتہ نہیں کنو سمجھ آ رہی کی دے سیر تو ننگ دیئے بھائی اجے نہیں بولے بندے بولے نہیں اجے بولے ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن دعا کرو اسی مولویان دے پچھے نا لگیے نرازت نہیں ہوگا اسی اوہ دے پچھے لگ جائیے جڑا اوہ دے پچھے لانا چاندہ اے میری دویات بجینے اے بیکھو تسی جڑے بھی مسلک نہ تلک رہا دے اے میری دویات بجینے اپنا مسلک اپنے کل سام کے رکھو بات ہے حضور کی جڑا حضور دا کمی بیٹھا سینے دا دور رکھو بیٹھا اپنے لیڈر کی بات آئے سو میں نے دیکھے کالے کالے رنگ دے چٹے چٹے رنگ دے چندے ویچ لینہ پنیا نے اتھے کلمہ میں لکھیا ہے میں کیا یہ چندے کدھر لے چلو ہی نیڑے سارو سارڈا لیڈر ہوندھا ہے پی سارڈیو جماعت ہی نا جی میں نا نہیں لینہ کسے بھی جماعت تو ان سارا پتا ہے میں کیا یہ جائز چندے چونڈا نہیں لیڈر آوے چندے پھنڈے پہی میں کیا تو آڈا کتھوں پنڈی تو آ رہی میں کیا تو آڈا پنڈی ہو آئے تی 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 چندے لاؤ تی جنہوں ارشاند ہو کالتا ہے تھنڈا بولن دے یو یار ایدھر بیکھو تو ساتھیں سبان لے بلے بلے کرتی تھی انہوں نے کہنا کمیں اتھو آیا اللہ فمایا قد جا اکم قد دا مانا ہوندہ پکی گل جا آ دا مانا ہوندہ آیا کم دا مانا ہوندہ تو آڈے وال اچھا میں پنجاب بیچ کارنا پہ میں انہیں انگریزی بھی پڑھ سکنا تھوڑی بوتی ہوندھی اردو بھی پڑھ سکنا پرشین بھی ماری موٹی ہوندھی یہ میں تو آڈوں ساتھے ساتھے بندیانوں سمجھانا چاہنا قد دا مانا ہوندہ پکی گال کیڑی گال جوندے رو لہو جی میرا ٹائم ہو جی موقیا سی میں دس منٹ ود آشدے تو آڈے بولن ایک ور آج اڈے کھلوتے ہونا نبی دے عشق اندر دو میا چوکے سینے دے زور لاکہ کبھل سبانہ اللہ نبی دے فرمائے قد پکی گال جا آ آیا کم تو آڈے وال مولا ایک کون آیا ایک کتھوں آیا اللہ فرمائے قبر آنا من اللہ من اللہ 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 ولو آیا نہیں سارے بولے میرے لگے خوب تو آڈے بچو کوئی گجران والا آئے تے ساڈے دربار تے آفی صاحب نے خلیفہ صاحب اوہ پوچھن بھئی کمیں آئے ہو شاہ صاحب نو ملن آئے ہیں تے پوچھے گا کتھوں آئے ہو اوہ کہے گا مہین سید والے تو آیا تے جی دو سونے دا ملا دویا آو پوچھے سونے آ اے تسی کتھوں آئے ہو اللہ فرمائے تسی انعانو نا پوچھو جنہیں کلے ہیں فوائے اے میرا یارے تے من اللہ تو آئے من اللہ من اللہ نہیں بولن دے من اللہ اے جڈہ ہو لی بولوگے نا منٹ پانچ کو وچوں کٹے جانگے نمبر کٹے جانگے میں بس چل دی نہ لگے جانا چاہنا سفر لمبا لمبا سفر کر کے آگے پہنچنا چاہنا میاں چنور جیلم کی وادیوں میں جا کے قرآن پڑنا ہے میں نے میری طرف دیکھئے گا سارے یا اللہ اے کون آیا فرمایا میرا یارے نا میرا محبوب مولا ہوں جو تیرے یار بھی اے نے فرمایا فتخز اللہ ابراہیما خلیلا اے محمد دا 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 بھی سڑا یار لو جی ہون تُسا اپنی پساندہ محلوی لبنے انہوں جا کے پوچھنے خلیل دا کی مانے آکھے گا خلیل دا مانا ہون دا جیڑا بڑا یہ نیڑے دا یار ہوئے نا یا اللہ انہوں تُو خلیل بنائی چھڑے ہے فرمایا تینہوں پتہ نہیں منجیگ دے اندر سی محمد دا دادا اے منجیگ چلن والی سی تے او آیا او سا کیا 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 آئی ہیلپ یو اگر کوو تے مہیں کوئی مدد کرا فرمایا ہوئیز یو تُو کونے اکیا میرا نا جبریل اے فمایا آپ آیا اے کہ اس کلیہ اللہ دیکھ سمجھڑے بندے چوپنے قدی نہ بولن اللہ گار جان تے قردی بھی نہ بولن جڑا آئی تے بولن آئے مدینے جائے تے اچھی اچھی درود پڑے جا گے جدو اے گال کی تی نا ہوئیز یو نا کہ میں جبریل ہمائے آپ آیا ہیں یا اس کلیہ ہمائے آج تے آپ آگ کہ تُسی آگ گے چٹوڑی چلے ہو پھر ماشاء اللہ اے تُسی ڈرد ہی کوئی نہیں پہ اے کیوں نہیں ڈرد ہمائے والکور فل کتاب اب اب رہیم انہ حکانہ سدھی کا نبی ہمائے میرا سچا نبی ہو ہو تے جو نبی ہو نبی ڈرد ہمائے تُسی چھو پیٹھے ہو یہ ملاد کامیشن پڑ رہا ہو سچ بولنا شروع کر دیو ہو نہیں بندے بولے ویکھو نجی اے کپڑا کی نیدہ نہیں جی مننو ویر پہ دی پہنچے لا ویر پہ دی تین پہنچے مننو بچ دی ککھنی چوٹ مار کے سودان آو چو یار میں صحیح کہند آجے پہا اگر آپ یورپ چلے جائیں وہاں پہ جھوٹ نہیں ہے رازت نہیں ہو گئے میں صحیح کہند آجے جیپنیز دیگر ملہ ہم دوبائی کا ٹور لگا نا پچھلے دنوں میں یو اے ای میں بڑے شاجی حضور قبلہ تو فرما رہے تھے کہ وہاں پہ شاجی نہ دونمری نہ جھوٹ نہ فراد یوں پرس پھینک دیں او اتھو کہ واپس آو اتھ ہی پہ آئے میں بلکل مسکر آ سکتے ہیں لیکن اللہ میں دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ جو آپ کے غلام بیٹھے ہیں جب ان کا وقت نزا آئے مسکراتے ہوں اسرائیل روح نکالتا ہو اچھا ابھی بھی جو بندے چھوپا ہیں ان کو حضور کا دیدار پاک ہوتا ہو اگر ہم اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے تو ہمیں قرآن کے قریب ہونا پڑے گا ہمیں مسلے پہ آنا پڑے گا ہم بے نمازی ہیں مادرس دیکھ گے پکانے سے جنڈیاں لگانے سے اللہ راضی ہوتا ہے ملاد قبول ہوتا ہے لیکن جب صبح ہم تو اللہ نراض ہوتا ہے یہ و مسلمانہ کدھر گئی یہ مسلمانی تیری نام دا ہوئے مسلمان کار شیطانی تیرے کام ہمارے کیا ہیں ہمیں یورپ کے انڈیا کے ایکٹرز اچھے لگتے ہمیں خلیل کی سیرت پیانا ہوگا ہون بندیاں کی دو بولنا میں پتا اوہ کام ٹھیک سی جڑا پہلے چال دا سی پیان یہ اصلاحی باتیں کب کوئی سنتا ہے قبلہ اب تو اپنے باپ کی ہم نہیں سنتے اببہ گل کریا کی دا اببہ تینوں کی پتا ہو جب کہ میرا بیٹا اببہ تو نہیں وہ باپ ہے باپ کا بڑا مقام ہے جب خلیل فرمایا نا تو آپ آئے یا اس کلے فرمایا آپ ہی آیا فرما چھپ کر تو جبریل او جلیل میں خلیل اے جلیل جانے تے خلیل جانے تو جیسے ہی یہ منجیگ چلی تو یہ جو بدبخت تھا نمرود اس کا نام تھا خدای کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے چھت پہ اس کی بیٹی چبارے پہ دیکھ رہی تھی دیکھ کے کہہ رہی تھی کڈا سونائیں پی آ لگ دا جی بیٹھا ڈول دا نہیں تُسی چوب بیٹھے ہو سارے نہیں میں چھاڑ کے ٹور جانا جی تقریر کدھی کرانگا تو آڈا سبان لگ دسے گا میں کرنی یا کرنی نہیں میں کرنی جی دیکھے نا سونا کڈا لگ دا پی ڈول دا نہیں گبران دا نہیں اللہ دی قسم جی ڈدھے ہوئے جڑا توحید پرستے جڑا شرک کرے مصطفیٰ والا نہیں ہو سکتا میرے تک دیو پہ ملاد دا مشن سمجھ دیو پہ یہ ملاد ہے جس میں آپ کی اصلاحی پہلو نظر آ رہے ہیں پھر سمجھتے ہیں حضور کا آنا کیسا اللہ کے محبوب ہمیں پاک کرنے آئے میرے تک بندہ پانی سے پاک نہیں ہوتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر پانی پاک کرتا ہے تو کتہ جتنی دیر مرضی نہاتا رہے وہ پاک نہیں ہو سکتا پلیت ہوتا جاتا ہے یہودی عیسائی یہ ہندو یہ جتنا مرضی پرفیوم لگائے ان سے بدبو ایک عجب سی ہمک آئے کی کریسٹن سے نراض نہ ہو اگر کوئی کریسٹن سن رہے وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پسینے کی ہے نہیں جیسے ہی حضور کا کلمہ بندہ پڑھ لے جیسا مرضی مزدور ہو اس کی خوشبو وکری ہوتی ہے جو نبی کا غلام بیٹھا سینے کا زور لگا کہ سبان اللہ تو میں ارز کر رہا تھا جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ کڈا سونا ہے میرے ابے نے ساری دنیا اپنے نال لائیے ایک کلہ ہو کے ڈھول دائی نہیں ایک کل تسی چوب بیٹھے ہو سارے اے جیڑا ہو دیتے ڈیپینڈ کر لے کلہ بھی ہو نا اچھا بول سبحان اللہ وہ نہیں کبراندہ وہ نہیں ڈولتا محمد والا نہیں ڈولتا اے مصطفیٰ والا ہی تو اللہ والا ہے جو مصطفیٰ سے دور ہو اللہ اسے قریب نہیں کرتا اچھا بول سبحان اللہ ہاں ہاں سنیوں کا پیغام نہیں یہ قرآن کا پیغام ہے جیسے ہی اس نے دیکھا اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی دین مطین کی ابراہیم خلیل کی نبی سے حکر سبحان صحابہ لیں جی تقریر ختم ہو گئی نہیں میں تھگ گیا موضوع کوئی بھی میں مکمل نہیں پڑھ پایا اتنا سنییں گا کہ یہ نور ہے کہ جن کے صدقے سے مولوی مولوی عزت کرنی چاہی تھی کہ نہیں نبی آئے نہیں تھی کوئی بس کرے بیر بس پریشان ہو جو دیکھ گنا پکایا جا حالات بڑے خراب نے تیل بڑا مینگ اس مولوی نو یقین کرو میرا دل کر دا انو ایک ور یا کھا اے مسلح بھی مصطفیٰ دا صدقہ آ کھلا بھی مصطفیٰ آ آ آ آ آ کدی کسے مولوی نو نہیں پوچھیا کسے کدی کسے مولوی نو نہیں پوچھیا تُسی جاٹ جے مولوی جی کے بٹ جے مولوی جی تُسی پیچھو آرائیں جے کے جلائے جے جدو کہیں دا مولوی مصطفیٰ مسلط آگیا اے دی ہن عزت شروع کر شڑو لاجب اے تجھے عزت یہ داڑی راک کے باز بندے بڑا محسوس کر رہے کہ میں رکھی یہ کہو نہیں رکھی میں تکبر نہ آوے جیسے ہی کوئی نیک عمل کرو یہ سنت اثر تکبر نہ آئے کیا نہ آئے بعض لوگ کسی اسلام لے وہ بڑے اکڑ کے یوں باس بھئی اکڑ لنی پساند اگر سبتال جی بندہ گیا ہوگی نا ڈاکٹر آکیا مر گیا جی بارو بندی بیگ نئی رانگ تے بڑا ہی سونا سو اندھ رانگ دی گال نا کرو آکڑ گیا جی نا تے مر گیا جی پتہ بھئی تیرنا لو مخاطب ہے تومی بندہ ہوئی بندہ تھوڑا جا لف جا لف نا کرم جی آکڑ نا شتانیت بھئی یہ آکڑے ہی سی نا جدو راب فرمایا سی کہ کمے میں ہو میرے ذہن اچھ نہیں آرہی ایک سبان اللہ کب ہو در آگئی جی وائز قال رب بکا للملائکہ تینی خالک بشر من تین فائضہ سویتو فرمایا جب آدم باک کا جنت میں ملاد منایا گیا تسی چو بیٹھے ہو سارے بھئی ملاد مولود یہ ہے ملاد کوئی تمال پان نو نہیں کہیں دے ملاد کہیں دے نے حضور دی گل کرو حضور آئے نے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیا اکھڑے نے بھولتے کلیا ہزارا مسکرا پئیا پشا جبریل صدرہ تے کھڑا حیران ہمدہ سی اغا ننگیا نبی سونا تے راما مسکرا بیٹیاں ملاد منائیں کیسے منائیں گی گار میں تسبیح لے کہ کہیں لاجپالا جے توں نہ ہوندے ہون سانو بابل نے اپنی جگر در ٹکڑا نہیں سکھے نا تس ہی آئے تے تس ہاں فرمایا جڑیوں جدی دی ہوئے پریشان نہ ہوئے دی اللہ دی رامت بن جنو رامت نظر ہوئے اچھا بولے سبحان اللہ در تیان دا دل نہ توڑیا جے تیانو خالی نہ توڑیا جے جن نی ہمت ہوئے اببا مر بی جائے تے پتر پیو بن جایا کرو جے بچوں کو پانچ کو سو اینج کر کے پھڑا کیا کر پہن نی ہمت قبول کر لیں سعود ہمت سعود شڑی جے پنجاد ہمت تی خالی نہ توڑیا جے میں ٹھیک کہیں دا جے بیا ہم نوجوان نسل دا بیڑا گھر کے سے واسطے ہو رہے ہیں انہ نے تی اور پین اور پپی دی تمیز ختم کیتا جا رہے ہے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا ہدایت نور میں شروع پڑی ہے ہدایت کافر ختم کر رہے ہے ہدایت نا اتھے ذین بنانے کئی تو بار نکلی اسی نبی دی سنت رکھنی ایسا نماز پڑھنی ایسا گناوہ تو بچنا ہے چوک چوگر بچیاں گزر رہی ایسا برا ہون ایسا یہودیاں نہیں ہو سائیاں نہیں ہو کافرہ نہیں ہو محمد کے غلام کی آنکھوں میں ہیا ہوتی ہے تسان جملہ میرا ضائع کر دا میرے جملے دا قتل نہ کرو میں بہت بڑا جملہ بولے محمد کے غلاموں کی آنکھوں میں ہیا ہوتی ہے نماز انشاءاللہ پڑھانگے نہیں بولیں سارے اسی نماز اور ٹولہ تھلے کر کے بیٹھا آسانی یہ چکنا ہے ہمیں کدھرے پکا ہی نہ ہو جائے نماز دیکھو اگر میں آپ سے اجازت مانگوں آپ مجھے اجازت دے دیں کافی وقت ہو گیا ایک دو تین چار پانچ بندیں نال لے جان میں چلو گڑی جگہ ہے بھائی سارے نے تھوڑی جی گال ہو اور سن ایک وری ایمان داری نا ٹڈوں کے سبحان اللہ کہہ دیو اللہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں سورہ سورہ ساد والی ہے 78 نمبر یہ میں اس کو سٹاپ کیا پھر کبھی آیا تو پڑھوں گا کہ اللہ فرما سجدہ کر او سا اللہ نو مندہ رازت نہیں ہو نہیں کہی ہو گئے کہیں سوریاں چون سکتا ہے کہیں کڑمائیں چون سکتا ہے ہو جان دیں نا کہ صرف اللہ کو صرف اللہ کو نہیں مانتے جس جس کو اللہ منوائے اگر اممہ کی غلامی اللہ کہہ رہا کرو یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ دیکھیں اللہ چاہتا ہے کہ اممہ منو بابے کچھ بھی نہیں کر دے بابے ایک خبیص کوٹ ہے انہوں نہیں پتا بابے تے بابے نے تیری ماں ہاتھ چک کے بدعا کرے رابدہ عرش ہل جان دے نبی امام الانبیاء جنازہ نہیں پڑھان دے جی دے تے من راز ہو سرکار دے دعا نہیں کر دے تیری اممہ بڑی شہ تیرا اببہ بہت بڑی شہ اممہ راضی اببہ راضی پھر تیری ایک قبول نہیں تیجے اممہ اکھے یا اللہ جی میں دیتا ہی کسے انہوں نہ دمی تیری کیڑی نماز جنیاں سیابہ پہ بانکنے والو ولیوں پہ بانکنے والو زبانوں کو لگام دو یہ اللہ کے ولی ہیں انہیں اللہ نے دی طاقت اللہ نے ہے سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے لیکن جنہوں دے شڑی او دی عزت بھی اللہ خود کرواندائے پہ اور جڑا کہ میں نہیں کر دا وہ ابلیس بن گیا اس نے کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں بس یہ آدم کی بات نہ کرو انا خیر من ہو اس نے کہ میں بہتر ہوں پھر کبھی آیا تو یہ پڑھوں گا کچھ ادار بھی چنگ اوئے تھوڑا جی ادار چنگ ہوں بندہ تھلے لگا رہی دا کیونکہ بلا آہون جان لگا رہی دا ایک اجازت دیجئے سیرت حلبیہ ہے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے سیرت حلبیہ بہت قدیم کتابوں میں سے ایک حوالہ ہے اس کے علاوہ ایک جماعت اسلامی کی کتاب ہے حضرت محمد اس میں بھی یہ بات لکھی ہے اس کے علاوہ ایک دو اور کتابیں وہاں پہ بھی سبزہ اور چارہ اور گندم فصل جو بھی کچھ بھی نہ ہوا اب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں سارے مکہ دے چودری حرم اچ بیہ کے ایک دو جنو پوچھ دینے پہ جتنے کافر تھے مکہ کے کافر کہ کیا کریں کہ بارش ہو جائے ایک کھڑا ہوا بس بیٹا بولیے گا یہ آپ کی محبت کے لئے میں نے شروع کی ہے اس نے کہا منات کو منایا نہیں ماننا ہبل کو منایا نہیں ماننا یہ بتوں کے نام ہے ہمارے رب ہم سے نراز ہیں ایک بابا جی کہنے لگا میرے پاس حل ہے انہیں کہا بابا چھتی کردس کی حل ہے ہمارے رب ہم پہ نراز ہیں کعبے کا رب ابراہیم کے گھر پہ کل بھی راضی تھا آج بھی راضی ہے اسا کہ بابا سمجھ سمجھنے کی بات نہ کرو چلو ڈونڈو تلاش کرو اولاد ابراہیم تو کعبے میں ساریاں برادریاں چھوٹیاں مدینے والے دا کار وی وڈا اونا دا قبیلہ بھی وڈا نئی بولے یار اے اے وڈے نے اے اے نا دے جڑا آجائے انہوں میں چھوٹا رہن نہیں دیں دے پا میں پا میں ہبشی ہو نا ہبشی جنت دی ہوران دی سر دارا دے نال او دے منگنی کراشاڑ دے ہوراؤ زند장 میرے پاس ہو ہی رہاگے ہو ساگزا دے گولے میں سردار جے ہو راندی مالوی سارے خجل اندینے پا ہو راندے لاب بھی جانی یعنی انا یہ تھی تے اگر میں سردار جے ہو راندی آپ نے فرمائے چپ کر وڈی سردار انہیں محمد بک ہے اور تپ دی ریت تے ہوراں واستے نہیں لیٹی میں گئے داڑی راہ لو تھوڑی تھوڑی اے نہیں جی ویاہی نہیں جیو میں گئے ویاہی نا داڑی کی مساہ لگ لیا کہنے بھی ہم انڈے داڑی ایساں ویاہی نہیں کر لیا اللہ دیکھا سم داڑی راہ کے ویخ سونا ہوں لگت میں میں انجھے رخاہ شڑنی جی انشاءاللہ پروگرام توڑا بنا چھوڑنے ہیں انشاءاللہ بڑے سونے لگ سو انشاءاللہ محمد والے ہون دے سونے دیکھو نمازاں ساڑیاں پوریاں پوریاں نہیں پوریاں سچی گل جی بہت کٹ نمازاں روزے بھی ماشاءاللہ پورے پورے آہ آہ ایک کام ساڑے کو رہ گیا ہے اے نہیں اسی چھڑنا کیونکہ سانو پتا ہے ساڑے دم مجھ دم مجھ مصطفیٰ دینا چنگیاں یا مندیاں سونے یا تیری بندیاں ہیں جے میں جملہ بولا تو دلتے لے جانا اے جنہ مندیاں دے خسم ہون چنگے چلو رہن دے نا تو ساں بول لے کوئی نہیں رات دی پہن دی جے پہی اے بڑا برکتالا ٹیم جے سونے دی آمد دا ٹیم نیڑے ہوں دا جے پہا جدا دل کر دا سونہ راضی ہوئے ایک واری ایمان دا انہ سینے دا زور لاکے نا اے جنہ مندیاں دے خسم ہون چنگے وہ مندیاں میں پھر چنگیاں نے جڑیاں آپ چنگیاں نہیں سانگر لیا باجوں خسمہ سیرا تو ننگی پتہ نہیں خسم کنوں میں کہہ رہے ہیں جدا کوئی خسم ہے وہ تے سبان اللہ کہلے نا جی ہمارے ہاں مرشد کو خسم کہتے ہیں آقا کو اچھا بول سبان اللہ جی آہاں توں کی جانے پول یہ مجے انار کلیدیاں جنہوں مرشد لبیئے ہی کوئی نہیں انہوں نے کہنا ہے شرکی شرک جے شرکی شرک جے جبکہ جنہوں پتہ لگا ہے موین الدین آئے نوے لکھنوں پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رخ غوثِ عاظم بغداد میں آئے عبدالقادر جلانی آپ نے اپنا کلمہ نہیں ہے اللہ کا کلمہ پڑھایا اجیو دو یہ سارے کافر کٹھے ہو کہ کنڈی کھڑکان لگے نا اجے کھولی نہیں تے بوا کھول کے حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت مولا علی شیر خدا دے اببا جی اینا فرمایا اج سارے ہی خیر نل کٹھے ہوئے ہونا کہ جی آئے تاما کہ ساڑے رب ساڑے نل رازنے کا بیدہ رب سانو پتہ چلے ہیں کہ کل بھی توڑے کرتے رازی سی آج بھی راز اونا کہ چائدہ کیجئے اونا کہ کجھ بھی نہیں سانو صرف مین چائدہ ہے کی چائدہ ہے آم مین ساڑے کجھ رہاں جی مین کہیں دینے بارش چائدہ دیئے اونا کہ رکو ایک منٹ یہ یوں اٹھے اور اندر چلے گئے اندر ایک شہزادہ کمرے میں نوری نور تھا اس کمرے میں یا اللہ جڑا بولے ہو دی کبروی نورو نورو جاوے آج جڑے کھلوتے نے کبر جانتے کبر چائدہ نوری نوروے نوری نوروے تے جنہیں نور آلے نو مننا ہی کوئی نہیں ہو دی کبر ہے پھر ماشاءاللہ نیرہ ہی نیرہ نیرہ ہی بولو تے صحیح کیونکہ کبر اچھے انہیں ہونا ہے نورو والے نہیں ہونا ہے یہ مشکات المصابے میں نہ لکھاؤ میں دیمہ دار ہوں امام بخاری نے نہ لکھاؤ پھر بھی دیمہ دار ہوں یہ دو تین چارہ والے کافی ہیں کہ کبر میں انہیں ہونا ہے کبر اچھے انہیں ہونا ہے یار سبحان اللہ انجھ کبوت آکے بھی نوئی تھی آواز آئے اچھا بھول دارا سبحان اللہ جیسے ہی وہ اندر گئے تو ان کو جا کے ماتھے پہ چوما آنکھ کھول کے کہنے لگے چاچا مکہ والیاں نو لوڑتے نہیں پھر سا ڈیہن پہ گئی آکھے ہاں سارا ہی مکہ کٹھا ہے فرمایا چالا چاچا چلیے حضرت محمد کتاب میں اور مورخین لکھتے ہیں جیسے ہی وہ یوں آئے تو آپ نے فرمایا مکہ کے کافروں بارش نہیں آج دو مانگنا ہے کعبے کے رب سے ان کا صدقہ مانگو ہم نے ان کا نام محمد رکھا ہے جب کہنا ان کا نام محمد رکھایا تو آپ نے فرمایا کہ چاچا ان کو بولو کعبے کی طرف چلو محمد کعبے لے جان والا نہیں بولے محمد راب نوم منوان والا یہ توحید منوائی جس نے ہے اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے جیسے ہی کعبے کی دیوار یوں دیوار کے پاس جا کے جملہ میں دین لگا چپ رہے تے گجرا والا تک تکلیفیں یوں ننے ننے ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھائے جیسے ہی حضور نے آتھ اٹھائے اور ادھر سے چچا نے آتھ اٹھائے یوں ہاتھ رکھ کے نا اے ذرا تھوڑا کرے ہو مائک تھوڑا سخت اونج سپیکر بڑا ہی سونے ہیں بشیر احمد میرا بیٹا ساؤن سسٹم سید والا اچھا چل رہا ہے عوال اچھی ہے اللہ برکت اتا فرمائے جیسے ہی میرے الوے کیوں سارے ننے ننے ہاتھ مصطفیٰ یا اللہ جڑا بول دا خالی نہیں جانا چاہید اللہ جنہا اولاد نے اولاد دے دے جڑے جنے کاروبار تو پریشان نے کاروبار دے دے اللہ جڑے بے ایمان نے اندروں کمزور ہو چکے نے ایمان تو خال اللہ ایمان نور نور کر دے جڑے بے نمازی نے نمازی ہو جن اللہ آج دی رات دا صدقہ جڑا بیمار انہوں شفا ایک وری آمین اچھا چکا وہ نش یوں یوں گورے گورے ہاتھ پیارے پیارے ہاتھ ننے ننے ہاتھ مصطفیٰ دے میرا دل سی میں ہاتھوں پہ ایک آیت پڑھتا لیکن نہیں آپ کا سبان اللہ تھنڈ ہے نا جی اللہ فرمارا انہ اللہزین یبائیون کا انہ ما یبائیون اللہ ید اللہ فوق قائدیہم اللہ فرمارا مقام حدیبیہ پہ جو عثمان والی بیعت کی تھی نا وہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا وہ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہے حقیقت میں خدا کا ہے ید اللہ ید اللہ 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 بولوتے سیئی جیسے ہی جیسے ہی مصطفیٰ نے یوں یوں چچا نے کہا مالک یہ میرا بتیجہ ہے محمد ہے اس کا صدقہ بارش عطا کر سید والا والو میں جتی پانک گڑی سٹارٹ کر نکل لگا بس آخری دو جمل یوں ہاتھ چیرے پہ آیا ابھی آیا نہیں اینج دا میم پہ آ اینج دا میم پہ آ اینج دا میم پہ آ اج جنا تو سبحان اللہ کہنا اے دے نا لو چوکا میم پہ آئے نا یار نہیں منو مزا آیا سید والا والو کافروں کی دھوڑے لگ گئی دھوڑکی سمیدیو پنجابی گجان دھوڑکی لگ گئے دھوڑے لگ گئی کافر اپنے کرائنچ وڑ دینے نالے اپنے کپڑے اینج کر کے نچوڑ دینے نالے آنڈے مرحبا محمد آ نہیں مزا آیا مرحبا محمد آ آج اینج چاہ آئی مرحبا محمد کارالیاں کہ پہنچ دینے کی ہو یا آئے آئے کی والی کیڑی گالے پہندہ ہی نہیں سی اینج کر کے اینج نہیں سکی آ آ وے کھو بولو تے صحیح کپڑے نچوڑ دینے بندے سارے پیجے پہنے دھوڑکی لائے کس کیتا آئے کارالیاں پہنچ دینے ایک کمال کس کیتا آئے انہ کیا نہ لات کر سکی ہے نہ منات کر سکی ہے یہ محمد راب دا کمال ہے انہ کی راب کینج کیتا ہے انہ کی آسان تے وکھیا کوئی نہیں اس اینج کر کی اگر گال کی تھی بس انہیں کی تھی یہ اینج ہو یہ کمیٹمنٹ دینیں تو دینے پہ آمینہ دلال نے کار چھڑے ہے آمینہ دلال نے اچھا میں ہرانہ او کافر ہو کہ کہیں دینے او مسلمان ہو کہ مو تاک دے پنے جو میں اتھے کرکڑ دا میں چندہ پہا میرے نہ بولو آمینہ دلال نے نہیں جنہوں کمال محمد نظر ہوں دینے دوویں آچھو کیا درہ میں ویکھنا چاہنا ملائکہ او دی آج دی حاضری انہوں لکھ دینے پہ آمینہ دلال نے جنہ دے رہو جڑے کھلوتے آمینہ دلال نے نہیں مدھ آیا آمینہ دلال نے آمینہ دلال نے آج آج جنہوں ساڑیاں چندیاں دوکھ دیاں نے انہوں نے باں پھڑ کے پوچھنا کمال کی دینے جے کبھی انہوں دینے تے انہوں نے کو پھر چندے چودہ گس دے شرک نہیں تے محمد شرک مصطفیٰ دیاں چندیاں دکھ دیاں ایتھ ہی توانو بیوہ یاد ہوں دیاں آگے پچھے توانو ویگو ڈالیاں دی اچھی بول سبحان اللہ نا جی یری دونا لیتفیو نور اللہ بی افواہہم واللہم مطم نوری ولو کری ہلکافرون صدا آباد رہیں آگے شیڈیول ہے جی کوئی ناد خانی کا اٹھنا نہیں آئیں جی نوجوان ہی پیڑھے نے جڑے ورگلائے جان دینے پہ این جی دے نوجوان نہ ساکھی کرنے جڑے جڑے پلمبر شلمبر جو گال کرنے جڑا پڑے ہی نہیں کسے آلیم کھولوں کسے شیخ کھولوں کسے فقی کھولوں اے جی دی اتے اصل ہی نہ ہوئے او دی گال نہیں منی دی اے بولو تے صحیح جڑے ورگلائے جی میں تھوڑا توانو ہی تھے اے بکھی ہو ذرا جوان نے بڑے اچھا نکتان جھ اٹھا ہے میرے آلوے کو ذارے اگر تو آڑے ویچوں کسے بندے نو ہاٹ دا پرابلم ہووے اے مینا جملہ لی لیا جے ہاٹ دا پرابلم ہاٹ آنڈے نن دیل نو دیل دی مرض ہووے تے انو چوک کے لیا جو موچی کھولو انو ہاں توں بڑیاں سونیاں جو تیاں گانڈ گونڈ لائنے اے دے وال بندنے تے اتھو دی پاز آرہا کوئی توں تار تے والتے سدھے کار کدھی نہیں کھڑوگے اے دا مطلب ہے اپنے دیل دا مسئلہ ہووے موچی کھول نہیں کھڑوگے ہاٹ سپیشلسٹ دے کھول جاؤگے جنہیں ہاٹ پڑی ہی ہے ہاٹ دا علم سکھے ہے کسے ٹیچر کھولو کسے اپنے ڈاکٹر کھولو اگر اکھا دا مسئلہ ہووے کدھی بھی کسے سنیارے نو جا کے نہیں کہنا تُوسی واوا سوننا اگل نہیں دےو آکھ تھوڑی جی گرم کر کے بار کڑ کے ٹیٹ کر کے اندر کر نا نا سنیارے کھول نہیں اکھ صحیح کرانی جدو سنیارے کھولو اکھ صحیح نہیں کرانی ہاٹ موچی کھولو صحیح نہیں کرانا اے دینو آستے تو انوا پلمبر تے انجینئر نظر آن دینے پہ دین جب بھی سمجھ میں آئے گا مہینو دین سے سمجھ آئے گا نہیں بولے سارے اسے کیا پسا ہو خبیس کے بچے کو کہ مہینو دین کون ہے میں پہلے جملہ بولنے ستھوں کی جانے بولیے مجے لوکا نو پھکیاں دےنا لی بماری تو خود بہت بڑی پھکیاں تینو کسے نے پھکا کارشڑ نہیں میں داستا وہاں پہ آ بتا نہیں کنو سمجھ آئی تیرہ کسے پھکا مارشڑ نہیں بندے دا پتربان آپ نے آپ نو بدل اس روش پہ نہ چل تجھے دین سیکھنا ہے اللہ حضرت کے قدموں میں آ تجھے پتا چلے گا مصطفیٰ کی شانے کیا ہے اور دین یہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا سید والے میں کوئی نبی نہیں آیا ہندوستان میں یہاں پہ دو بابے آئے یہ بابوں پہ باؤنگتا ہے اسے کیا پھر دو بابے اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں دو بابے جو ہسٹری پڑے بچے ہیں میری طرف دیکھیں دو بابے آئے ایک کا نام مہین الدین ہے ایک کا نام مہید دین ہے نہیں مزا آیا تو اٹھا ہے جنہیں دیکھائے ہیں میں گالے شروع کی تھی ایک نے بغداد کے ٹبے کو عباد کر کے دکھایا ایک نے ہندوستان آج بھی میرے مہین الدین کا چراغ چمک رہا ہے نہیں بولے سارے یہ دیکھو مجھے دیکھو سارے میں نمی دیکھو سارے اپنے محلیجتے جڑا چوہ ہے نا وہی شیر اند ہے یہ جیلم کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے بول رہا ہے کبھی باہر آئے آ کے مبلغین سے بات تو کرے اسے بات کرنے کا والا تو آتا نہیں ہے ہمارا مہین الدین اپنے کمرے میں نہیں ہندوستان میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم جگائے بیٹھا ہے ہندووں کی اوقات نہیں ہے کہ مہین الدین کی قبر کو مہلی آنکھ کر کے دیکھیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی تربت ہے ولی کل بھی زندہ تھے ولی آج بھی زندہ